آئیے میں کچھ پنگتیوں سے بات شروع کر رہا ہوں کشمیر کا ذکر کیا جو نرنے لیا جب نرنے لیا گیا تو ہماری سنسد میں کئی راجنے تاؤں نے یہ ٹپڑی کی کہ سمواز کرنا چاہیے تھا اس طرح کا نرنے نہیں لینا چاہیے تھا میں نوہباری میں کھڑا ہوں مطورہ سے جاتا ہوں پورے دیش میں لیکن چار پنگتیاں آپ کے آنگن میں رکھنا چاہتا ہوں جو ذمہ دار ہیں ان سب کی تالیاں اٹھیں کیونکہ یہ میں پھر کہہ رہا ہوں میں بہت سنگشپت پڑھوں گا لیکن من دے دیں گے تو اچھا لگے گا نبیدن کرتا ہوں پہلی چار پنگتیاں سنیں کہ بیفل شاستر کے ہو جانے پر شستر جگانا پڑتا ہے یہ نوہباری بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ بیفل شاستر کے ہو جانے پر شستر جگانا پڑتا ہے یعنی شانتی دودھ کو بھی پھر یدھر چانا پڑتا ہے یعنی شانتی دودھ کو بھی پھر یدھر چانا پڑتا ہے جب ادھرمہ بھی ہو جائے اور دھرم سہما سہما نوہباری گی تالیاں ہنکار کے ساتھ اٹھے اگلی پنگتی پر کہ جب ادھرمہ بھی ہو جائے اور دھرم سہما سہما تب تب ونشی تیاغ کشن کو چکر اٹھانا پڑتا ہے تب تب ونشی تیاغ کشن کو چکر اٹھانا پڑتا ہے بربادی سے جنگ لڑی ہے تب آباد ہوئے ہیں ہم سنے کی بربادی سے جنگ لڑی ہے تب آباد ہوئے ہیں ہم روم روم میں انقلاب بھر زندہ باد ہوئے ہیں ہم روم روم میں انقلاب بھر زندہ باد ہوئے ہیں ہم توڑی سبی گلامی کی جنجیرے پر اس کارن سے مٹے کئی آزاد یہاں پر تب آزاد ہوئے ہیں ہم مٹے کئی آب آزاد یہاں پر تب آزاد ہوئے ہیں ہم ہمارے یہاں کا ایک راجنیتہ بول دیتا ہے آج کل وہ دکھائی نہیں دے گا کیونکہ اندر کر دیا گیا وہ کہتا ہے سینا تو رپسٹ ہے ایک کنہیا کمار ڈلی سے بول دیتا ہے سینا تو رپسٹ ہے مگر میں کہتا ہوں مہاشای آپ کی سیاست آپ کو مبارک لیکن ماف کریے کم سے کم دیش اور سینا تو چھوڑ دیجئے میں چار پنگتیاں پڑھتا ہوں کسی کی تالیاں خاموش نہیں رہیں گے یہ میں جانتا ہوں اور جتنے ہمارے شہید پربار سے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سب کو پڑھام کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ بھلے بکھرے سویم کا گھر یہ قیمت کون دیتا ہے یہ راجنیتی دیتی ہے نہیں بھلے بکھرے سویم کا گھر یہ قیمت کون دیتا ہے اگر بے خوف جیتے ہو تو حمد کون دیتا ہے کیا بات ہے کیا بات تالیاں کمزور ہیں میں آپ کی یہ بات کر رہا ہوں تو اگلی بار تالیاں ہاتھا کر بتانا کہ بھلے بکھرے سویم کا گھر یہ قیمت کون دیتا ہے اگر بے خوف جیتے ہو تو حمد کون دیتا ہے سپاہی اور سینک ہی رہے باندے کفنسر پر بتاؤ چھوڑ کر ان کو شہادت کون دیتا ہے بتاؤ چھوڑ کر ان کو شہادت کون دیتا ہے شہادت کون دیتا ہے اور یہ ٹپڑیاں کریں گے تو میں کہنا چاہتا ہوں سنیں کہ سینکوں کے شور پہ نہ کوئی پشن چند یدی تھانے شتر کو یہ جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں سینکوں کے شور پہ نہ کوئی پشن چند یدی تھانے شتر کو یہ جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں کوئی دو دو ہاتھ کرنا بھی یدی چاہتا تو ایک بار میں ہی بھو میں پہ پچھاڑ دیتے ہیں کوئی دو دو ہاتھ کرنا بھی یدی چاہتا تو ایک بار میں ہی بھو میں پہ پچھاڑ دیتے ہیں کہ کوئی مایا ماتر بھو میں پہ قدرشتی ڈالتا تو ایسے آئینوں کے چہرے بگاڑ دیتے ہیں اور ایک پانتی کا دعویٰ کرتا ہوں نہو باری میں کھڑے ہو کر ایک چھن کے لیے بھی اگر ہندوستان جیا ہوگا تو جو اپما میں دے رہا ہوں اگر رومانچ پیدا ہو تو تالیوں کو شکل دینا ایک بار اس کو محصب بناتے ہیں ہم شدی حریوم پباری تک جانا چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے چاہتا ہوں آپ اس رنگ میں آ جائیں کہ کوئی مایا ماتر بھو میں پہ قدرشتی ڈالتا تو ایسے آئینوں کے چہرے بگاڑ دیتے ہیں بانشج بھرت کے ہیں سامنے ہو سنگھ کے بھی کھیل کھیل میں ہی جبڑے کو پھاڑ دیتے ہیں بھائی بھائی ہو گیا کہ بانشج بھرت کے ہیں سامنے ہو سنگھ کے بھی کھیل کھیل میں ہی جبڑے کو پھاڑ دیتے ہیں وار کرتے ہوئے آتن کی جان لیتے کاش بھارتی اللہو کی روانی جاگ جاتی ہے بار کرتے ہوئے آتن کی جان لیتے کاش بھارتی اللہ کی روانی جاگ جاتی ہے آتر جو ماترب ہوں میں پہ چڑھانے شیش کرانتکاریوں کے شور کی کہانی جاگ جاتی ہے آتر جو ماترب ہوں میں پہ چڑھانے شیش کرانتکاریوں کے شور کی کہانی جاگ جاتی ہے میں تو ممبئی سے لوٹا ایک مجھے مل گیا راستے میں میں نے کہا جی کیا کرتے ہیں آپ بولے لگود دیوگ ہے میں نے کرتے ہیں کیا ہے بمبی سپورٹ میں بھابوک ہو گیا میں نے کہا بھی ہمارے یہاں یو پی میں بھی آ کے کرو اچھا آپ نے دیکھا ہوگا مہراشتہ میں بمبی سپورٹ ہوا راجستان میں ہوا دلی میں ہوا ہمارے یو پی میں نہیں ہوا میں نے کہا ہمارے یہاں بھی کرو بھائی اس طریقے سے بھی ویشو کی اس طرح تک ہمارا نام تو جانا چاہیے اس نے ہاتھ جوڑ دیئے بولے یو پی میں نہیں کر سکتے تو میں نے کیوں نہیں کر سکتے پھر آدھا گھنٹے کے بعد دوسرا آتنگوادی جاتا ہے جو اس پر RDX رکھتا ہے پھر آدھا گھنٹے کے بعد تیسرا آتنگوادی جاتا ہے جو ریموٹسوس میں بسپورٹ کرتا ہے ہم نے UP میں کئی بار سائیکل کھڑی کی دالی بجاؤ حسنا تو ہے بولے UP بالے ایک ریا تو پوری نہیں کرنے دیتے فائنل کہاں سے کریں تو ہم کو ہلکے میں لینا نہیں چاہیے کہ بار کرتے ہوئے آتنگ کی جان لیتے کاش بھارتی اللہو کی روانی جاگ جاتی ہے آتر جو ماتربھوں میں پیچڑھانے شیش کرانتکاریوں کے شور کی کہانی جاگ جاتی ہے کہ ید بھارتی اسپیتہ پہ آنے لگے پورشکیان اسوا بیمانی جاگ جاتی ہے اور آز تک امریکہ سوچتا ہے کہ ایک پرانے بیمان نے اترانے بیمان مار کیسے دیا میں ایک پنگتی کے بھار بول رہا ہوں کہ بیمان کیسے مارا گیا ہوگا اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے چطر بنا دوں تو بتانا مجھے اندھیرہ چیر کر رکھ دے اسے دنمان کہتے ہیں اپنے بیٹوں کے شوری کو سمجھئے اندھیرہ چیر کر رکھ دے اسے دنمان کہتے ہیں منوستہ کو رہے ہت کر اسے وردان کہتے ہیں اسی کے گھر میں گھرس سب خطب کر آتنگ کے اڈے جہاں والے اسی تیور کو ہندوستان کہتے ہیں اسی کے گھر میں گھس اسی کے گھر میں گھس سب خطب کر آتنگ کے اڈے جہاں والے اسی تیور کو ہندوستان کہتے ہیں کہ وارک کرتے ہوئے آتنگ کی جان لیتے کاش بھارتی اللہ کی روانی جاگ جاتی ہے آترو جو ماتربھوں میں پیچڑھانے شیش کرانتکاریوں کے شور کی کہانی جاگ جاتی ہے کہ یتی بھارتی اسپیٹا پہ آنے لگے پارشکیاں نسوا بیمانی جاگ جاتی ہے اور چطر بنا رہا ہوئے ایک پنگتی میں سب کی تالیاں اٹھے گھر سمجھ میں آ جائے کہ یتی بھارتی اسپیٹا پہ آنے لگے پارشکیاں نسوا بیمانی جاگ جاتی ہے شتر ہو سمکش تب اس سینکوں کے بخش میں بھوانی جاگ جاتی ہے کہ شتر ہو سمکش شتر ہو سمکش کہ شتر ہو سمکش تب اس سینکوں کے بخش میں بھوانی جاگ جاتی ہے بھارتی کے شیر و شانتی برت توڑ دیجئے گا شتر کے لیے بنا شکاری بن جائیے بھارتی کے شیر و شانتی برت توڑ دیجئے گا شتر کے لیے بنا شکاری بن جائیے بالی دوسروں کا حق چھیننے کی تاک میں ہے آپ شری رام سے شکاری بن جائیے بالی دوسروں کا حق چھیننے کی تاک میں ہے آپ شری رام سے شکاری بن جائیے کہ گاندھی کے اہنزوا دی مولی مانیے گا کہ ان تُو بوس جیتے قاندھ کے پجاری بن جائیے دیش کو ہے شام آج بانسوری کی چاہ نہیں وقت چاہتا ہے چکردھاری بن جائیے بلیدانی تیاغی اور تپسوی جنم لیتے رہے ایسی رہی بھارت مہان کی پرمپرا آپ برج میں پیدا ہوئے ہیں بھارت میں پیدا ہوئے گھرم ہے ہمارا کہ بلیدانی تیاغی اور تپسوی جنم لیتے رہے ایسی رہی بھارت مہان کی پرمپرا بھوکے رہے آ کے روٹی گھاس کی چنین ہو کن تو جھکی نہیں راشت سوابیمان کی پرمپرا بھوکے رہے آ کے روٹی گھاس کی چنین ہو کن تو جھکی نہیں راست سوابیمان کی پرمپرا کشتروں کو بھول کر دیتے نہیں کچھمادان یتی راشت دوہ کے ندان کی پرمپرا اور گرگوazon کی پریپاٹی یاد کرنا وشہوں میں اس سے بڑا بیقت قت televلیدان نہیں ہے پورا پریبال پردان ہو گیا ان کو پردان کرتا ہوں آپ کی تعلیوں کے ساتھ کہ شتروں کو بھول کر دے دے نہیں کھمادان یہ تھی راشت دروح کے ندان کی پرمپرہ دو تو یدھ میں شہید دو چنے گئے دیوار ٹوٹنے نہیں دی بلدان کی پرمپرہ کہ دو تو یدھ میں شہید دو چنے گئے دیوار ٹوٹنے نہیں دی بلدان کی پرمپرہ بھرج کو دیکھوں جیتے جی یہاں پہ اتحاس گڑھتے ہیں اور مر کر مر کہانی بن جاتے ہیں میں ان شہیدوں کی سممان میں یہ چند پڑھ رہا ہوں کہ جیتے جی یہاں پہ اتحاس گڑھتے ہیں اور مر کر مر کہانی بن جاتے ہیں اس سب بھومے پیدہ دھیچ دیوار کی سرچہ ہے تو ہڈیوں کو دے کے مہادان ہی بن جاتے ہیں اس سب بھومے پیدہ دھیچ دیوار کی سرچہ ہے تو اور گرب کریں گے تالیاں اٹھیں بچوں کی بھی بو بھی سنیں ہم کیا یہ محسوس کرنا امیری کی تو ایسی کی کہ اپنا گھر لٹا بیٹھے ہم کیا یہ محسوس کریں امیری کی تو ایسی کی ایسی کی کہ اپنا گھر لٹا بیٹھے ایک سنت پیٹھے ہوئے ہیں ان کو پڑام کرتا ہوں اور یہ پنتی شاید ان تک پہنچے تو سب کی تالیاں اٹھیں کہ امیری کی تو ایسی کی کہ اپنا گھر لٹا بیٹھے اور فقیری کی تو ایسی کی کہ اس کے گھر میں جا بیٹھے یہ ہم ہیں کہ جیتے جی یہاں پہ اتحاس گڑھتے ہیں اور مر کر غمر کہانی بن جاتے ہیں اس سب بھومے پہ ددھیچ دیبوں کی سرکشہ ہے تو حدیوں کو دے کے مہادانی بن جاتے ہیں کہ بھارت کی ماتی ہی بلکشن ہے جسے چاٹ کانا خود ایشور کے مانی بن جاتے ہیں اور اگلی پنگ دیبار پھر تالیاں اٹھیں کہ بھارت کی ماتی ہی بلکشن ہے جسے چاٹ کانا خود ایشور کے مانی بن جاتے ہیں وہ دھو سے گیانی یہاں مورک بن جاتے اور کالیداس جیسے مورک گیانی بن جاتے ہیں اور کالیداس جیسے مورک گیانی بنا جاتے ہیں اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ بچپن سے ہی شکت ساہ سو ستیتا کے پائے سنسکار تو سبھاو سنت ہو گیا سمجھا تب ہی سے سب مان اور سوا بھی مان گھر مندر کا من بھی مہن تو ہو گیا کہ پیار سے کبھی بھی ہاتھ سر پہ پھرا دیا تو پل میں ہر ut vidhakان تو ہو گیا ہوتھ پر ماتا یا پیتعے موسکان دیکھ تن بھی بسانت من بھی بسانت ہو گیا کہ ہوتھ پر ماتا یا پیتعے موسکان دیکھ تن بھی بسانت من بھی بسانت ہو گیا اور انتیم چند پڑھتا ہوں میں آپ سے ودا لیتا ہوں کیونکہ میں نے کہا تھا میں سنکشت کپیتا پاٹ کروں گا میں چاہتا ہوں ہمارے بڑے بھائی ڈاکٹر ہریوم پبار جی جو یہاں ہمارے آگرے پر اپسٹھت ہیں ہم ان کو سنیں بھائی صاحب کہہ رہے وہ بھی سنکشت ہی پڑھے وہ اپنے اصاف سے تیہ کرے ان کو کیا پڑھنا ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور یہ شاید آپ برشوں تک یاد رکھیں گے آزادی کے بعد ہمیں بہت کچھ ایسا پڑھایا گیا بہت کچھ ایسا نہیں پڑھایا جو ہمیں پڑھایا جانا چاہیے تھا میں بتانا کے وال یہ چاہتا ہوں تمام بزرگ بیٹھے یہاں پر نہواری کے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہمیں آج تک پڑھایا گیا کہ 1962 کے ید میں ہم چین سے ہارے لیکن ایک جانکاری میں آپ کو دینا چاہتا ہوں گا پتا تو ایک ہزار سیلیوٹ میری طرف سے آپ کو نہیں پتا تو بچوں کو ضرور بتائیے اسی 1962 کے ید کے دوران چینی بورڈر پر چوشول میں چوکی ہے ری جانگلا جہاں بھارت کے اس سمیں کے بلے 124 بیٹے تینات تھے کے بلے 124 بیٹے جن کے پاس ہاتھیار پریات ماترہ میں نہیں تھا جن کا سمبند بھارت سے کٹا ہوا تھا اور چین نے نیم کے وردھ تین ہجار سینکوں کے ساتھ صبح چار بجے اس چوکی پر حملہ کر دیا اپنے بیٹوں کے اس گورب کو محسوس کریے صعبان کو محسوس کریے اس شوٹ کو محسوس کریے صبح چار بجے حملہ کر دیا تین ہجار سینکوں کے ساتھ اگر آپ کے اندر رومنچ پیدا ہو اور بیٹوں کے لیے سمبان ہو تو تالیاں اٹھانا انہیں 124 بیٹوں میں سے 114 بیٹے وہیں شہید ہوئے لیکن چین کے 1800 سینک مارے اسے مجبور کر دیا سرینڈر کرنے کے لیے یہ بھی ہمارا گورب ہے آج آپ سوچار پتروں میں پڑھتے ہیں چین دو کلام کی طرف آنکھیں گڑائے ہوئے ہیں اور میں یہ کئی بار سوچتا ہوں کہ جس کو خود کی آنکھ دکھائی نہیں دیتی وہ ہماری طرف گڑائے ہوئے ہیں میں انتیم چند پڑھنا چاہتا ہوں آپ یہ بھول جائیے کون کس دل کے دھوشالے اڑ کر بیٹھا ہے میں گرتند دیوست کے اس پابن افسر پر بھارت کا ہو کے بولتا ہوں بھارت باسی ہو کے بولتا ہوں اور آپ بھارت باسی ہو کے سننا کہ ہمارا جواب چین کے لیے کیا ہونا چاہیے نو باری میں پڑھ رہا ہوں تو سب جتنے بزرگ ہیں سب کا پیار مجھے ملے جتنے سننے والے ہیں سب مجھے سمرتھن کریں پنگتیاں سننے نبیدن کرتا ہوں کہ گھڑ کی دکھائے کس بات کا گھمنڈ تجھے یہ نوہواری کا تیور ہے جو میں چین تک بولنا چاہتا ہوں کہ گھڑ کی دکھائے کس بات کا گھمنڈ تجھے ہم تیری طاقت کو تول کے پی جائیں گے گھڑ کی دکھائے کس بات کا گھمنڈ تجھے ہم تیری طاقت کو تول کے پی جائیں گے ہم ہے امر جو شہادت کا سومرس پینا بھی پڑا تو دل کھول کے پی جائیں گے اٹھائیں ایک دو نہیں تالیاں اٹھائیں اپر زوردہ تالیاں اٹھائیں میں انتیم چند پڑھ رہا ہوں کہ گھڑ کی دکھائے کس بات کا گھمند تجھے ہم تیری طاقت کو تول کے پی جائیں گے ہم ہیں امر جو شہادت کا سومرس پینا بھی پڑا تو دل کھول کے پی جائیں گے کہ ہم نیل کن تھے اگلتا زہر جو تُو ہر ہر مہدیب بول کے پی جائیں گے بھارت سے کبھی ٹکرانا نہیں چین یہاں چائی بالے ہیں جو چینی گھول کے پی جائیں گے